السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بنگلہ دیش کے انتشار اور خلف اشار سے پہلے بنگلہ دیش سے آئے ہوئے حکومتی اور وہاں کے کام کرنے والے نمائندوں کو دارالوم دیوبن کی طرف سے حضرت مولانا اشہد مدنی اور مولانا ابل قاسم نومانی صاحب دیامد برکاتوں کی طرف سے دیا گیا خط جس کے اندر صاف اور وضاحتی طور پر یہ چیز لکھی ہوئی ہے آپ حضرات اس کو ملاحظہ فرمائیے مولانا محمد صاحب کے بعد غیر محتاط بین کے اہل سنت والجماعات کے موقف کے یکسر خلاف بیانات کی بنیاد پر برر صغیر ہندو پاک بنگلہ دیش کے علماء کے استفسار پر دارالوم دیوبن نے اپنا دینی و شرعی موقف واضح کیا تھا جسے آج بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے دارالوم دیوبن کے موقف کی اشاعت کے بعد ایک رجوع نامہ دستیاب ہوا جس پر مولانا صاحب صاحب کے دستخط تھے مگر اس رجوع کے بعد مولانا کے عقیدت مند بالخصوص ان کے خیش حضرات بالخیش حضرت مولانا محمد سلمان صاحب نادم مظاہر علوم کی جانب سے دارالوم کی تردید میں ایک مفصل کتابچہ شائع ہوا اور اس طرح کے تردیدی بیانات کا سلسلہ ہنوز جاری ہے اس لیے دارالوم دیوبن کے خدام کا یہ احساس ہے کہ مولانا صاحب علوم کے ہم نوا اپنے پہلے موقف پر بدسکور قائم ہیں اس لیے دارالوم دیوبن بھی اپنے شائع کردہ موقف پر بحالی قائم ہیں حضرت اس میں ایک چیز رہ گئی ہے یہ ہوا تھا کہ حضرت مولانا عامت الناس کے سامنے جس طرح وہ بیان دیا اس طرح اس کی تردید کریں تو آپ کی بات پوری ہو جائے گی تو جس قط کی وجہ سے بنگلہ دیش کے اندر امن و عمان اور خوشحالی جو ہے فنا ہو گئی اور انتشار اور سڑکوں پر لوگوں کا دھرنا دینا شروع ہو گیا اس خط کے بعد اب مستقل جو ہے بنگلہ دیش کے حالات دن بہ دن جو ہے بھی گڑھتے جا رہے ہیں اور مسائل کم ہونے کے بجائے دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں اب ہاں حضرت مولانشت منی صاحب کی وہ آڈیو سماد فرمائی ہیں جس کے اندر اب کاری زبیر صاحب جو بنگلہ دیش کے شورا کے ممبر ہیں اور لوگ جو ہے ان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر مناشت منی صاحب دامد برکاتم صاحب اضاحت کر رہے ہیں کہ کسی قسم کی تحریر دارالوم دیوبن کی طرف سے نہیں لکھی جائے گی جبکہ وہاں کے حالات سنگین در سنگین ہیں اگر دارالوم دیوبن گیر جانبدار ہیں اور بنگلہ دیش کے اندر ہونے والے حالات کے اندر دارالوم دیوبن کا کوئی بھی ردی بار ذرہ برابر بھی اگر کوئی حصہ نہیں ہے تو دارالوم دیوبن کی طرف سے حضرت مولانا رشد منی صاحب یہ کوشش کیوں نہ کریں کہ دارالوم دیوبن جو ہی یہ لکھ کر دے دیں کہ بنگلہ دیش میں ہونے والے انتشار اور خلفشار کے اندر علماء دیوبن خصوصاً علماء دیوبن جو ہے دارالوم دیوبن کا نام نہ لے دارالوم دیوبن کا اس اختلاف سے اور اس انتشار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور مولانا سعید صاحب بنگلہ دیش آئے نہ آئے ان کا یہاں پہ اجتماع ہو نہ ہو اس تعلق سے بھی اپنی وضاحت دے دیں تو ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت منی صاحب اس کے تعلق سے کیا فرما رہے ہیں جزاکم اللہ خیر سلام علیہ جلی ملتے سکتے ہیں ہم نے ایک دیکھتے ہیں چلتا ہمارے کہ ایک بات رسم میں نے اکتے ہیں کہ بارے ہمارے یا جو وہ اللہ کے داخلہ میں جانتی ہیں اس میں انہوں نے کوشیدیکی اس کے دیوان پھر دیا اور جوہل کے محقب میں مدد کریں اور یہ چھانت ہے کہ دیوان روانے ہم اس کو مجھنا دل اللہ کے ادھے یہ نہیں گئے کہ مہت ساکتے بنا کوئی شامل میں کوئی حرج نہیں ہمارا کوئی اس نام دنیا ہے ہمارا کوئی شامل یا ایسے بھی اگر آپ نہیں دیکھنے کہ ہمارا کوئی اس کے ساروک آدمی ہی کار دیکھنے اس کو بھی وہ بہانہ بنائیں اس نے درکاس دیتی کہ اگر جائیں پیش کے سر پر کوئی جمعلہ نظر زبانی نہ تارید اب دیکھئے دائرلوم کے اوپر بھی بہت زور پڑتا ہے اور کوئی ایک آدمی تمہیں نہیں دار کنی تو اب سے اراد محمد تک ہی تھا ان سے پہلے بھی یہ بات چاہتے تھے وہ واسفر اسلام صاحب کے لئے لکھ دیا جائے کہ ہمارے بنگرہ دیشنٹائن میں کوئی شکال منہ کر دیا کہ ہمارا کیا تھا وہ جاتے تھے تو کہیں ہماری مرضی سے روڑے جاتے تھے ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہم جماعت کی کسی مسئلہ ہی میں دقیل نہیں ہیں پیشنے صاحب کو میں حاضر تھا مجیس کے اس میں مہتظم صاحب نے یہ پرمایا تھا کہ وہ کہاں جائیں گے کیا کریں گے اسلام ہا کو ضرور کریں گے وہ چاہتے تھے کہ اس کو بھی آپ اگر لکھ دیں تو اسے کو بہانا بنائیں گے تحریر ہے تو جید ہماری درخواست یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں جانا علماء بنگلہ دیش جانتے ہمارا کیا تھا نہیں علماء سے کیا بنگلہ دیش والے جانتے بنگلہ دیش والے جانتے اب جہر میں رہتا اب ہم وہاں نہیں رہتا ہماری دردر رہتا اب یہ پتہ نہیں کہ ہم جائیں گے اور مدائی یہ ہی ہے کہ وہ لکھ کر کوئی چیر نہیں دیں میرا اپنا انداز یہ ہے کوئی چیر لکھ کے نہیں دیں باکہ کیا ہوتا ہے بس یہ تحریر ہے حضرت معذرت ہے اس لئے کہ دیاز کریے گے دیاز کریے گے میں کریے آتا تھا ساہر معافی ہے